دیس جب کورونا مہاماری کے دور سے گجر رہا تھا تو ایک ایسا فل تھا جس کو لے کر یہاں بات کہی جا رہی تھی کہ اگر یہاں فل انسان کھا لی تو اس کا یومینٹی بوسٹ ہوگا اور کورونا یا انہ مہاماری سے اس کا سریر آسانی سے مقابلہ کرے گا اب اسی فل کو لے کر ڈینگو میں بھی بوسٹر کی کام کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اور یہاں فل ہے چائنا ڈرائگن فروٹ بھارت میں اس فل کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا لیکن اب اس فل کا نام پردھان منتری نے کملم دیا ہے اور یہاں فل بہت کمتی ہے اور سوار روجگار کا بھی ایک اچھا بکلپ ہے بتا دے کہ سرائی کلا کے ایک بجرگ دمپتی نے 75 سال کے عمر میں اس کے کھیتی کر ایک مثال قائم کر دیا ہے جو چھتر میں چرچہ کا بھی سی بنا ہوا ہے کولہان کے پوروی سنگھ بھوم جیلے کے جمسید پور چھیتر کے گھوڑ نقسل پربابی تلا کا چاکولیا ہے جہاں ایک 75 ورس کے بجرگ نے چائنا کے فل ڈرائگن فروٹ کی کھیتی کر کے ایک مثال قائم کیا ہے کرونا کے سمیے میں چاکولیا کے 75 ورس یہ رام کرشن سوبیکہ نے پچھلے لاؤگ ڈاؤن میں یوٹیوب دیکھ کر ڈرائگن فروٹ کی کھیتی کرنے کا نرنے لیا اس کے لیے انہوں نے بانگلہ دیش سے پودھا منگبا کر کھیتی کی شروعات کی ان کا ماننا ہے کہ آنے والے ورسوں میں انہیں اس کی کھیتی سے 10 لاکھ سے ادھی کم منافع ہوگا بتا دے کہ ڈرائگن فروٹ کو سوپر فروٹ میں اس لیے گنا جاتا ہے کیونکہ اس میں مانو انگ کے کئی بیماریوں سے لڑنے کی عدبوت طاقت ہے اس فل کی خود سب سے پہلے امریکہ نے کی تھی امریکہ میں اس فل کو پٹایا فروٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے بعد اس فل کی کھیتی چائنا نے پورے دمخم کے ساتھ شروع کر دی اور چائنا نے اس فروٹ کو ڈرائگن فروٹ کا نام دیا رام کرشن سوبیکہ نے بتایا کہ ہم نے بھی سوچا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے تو ہم نے اس کا بیجہ بنگلہ دیش کے سیما سے منگوایا اور پھر کھیتی کی پیڑ جب بڑے ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ فل دے رہا ہے پہلے سال ہم نے قریباً پچاس ہزار سے اوپر کمائیا لیکن اب لاکھوں میں کمائی ہو رہی ہے اس کے بعد میں جب تھوڑا لوگ ڈاؤن کٹا تو اس کے پیچھے میں پھر تھوڑا سا پتا ہوتا کروائے چارہ مانگوا ہے چارہ یہ بانگلہ دیش بورڈر کے پاس سے ادھر ہی اپنے طرف میں انڈیا طرف میں وہاں پہ پتا چلا پھر وہاں سے گاڑی کر کے اس میں لے کہا ہے یہ تو چھوٹا چھوٹا چارہ رہتا ہے وہ پانسو چارہ ایک تو اس میں آ گیا چھوٹا 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 ہے ابھی تو یہ تو پچھلہ سال تو ایک دم سٹارٹ تھا اور اس سال تھوڑا ہوا ہے تو وزن کے ساپ سے الگ الگ وزن تو نہیں ہم لوگ اتنا الگ سے دیکھے لیکن بیچ کے کھا کے ایسے بنے ساٹھ ستر ہزار روپیہ ہوئی گیا ہے لاغ روپیہ تک اب ہو جائے گا لاثت لاسٹoh ڈیوالی تک ٹائم ہے جب میرے کو ایک سچی بتا ہے کہ ہاکر کار ڈراغن فود کی کھیتک چون اور دیش کے پردان مکری نے ڈراغن فود کا نام کیا رکھا ہے موڈی جی نے نام کہ اس فل کا نام دیا تھا کملم کیوں دیا بھئی ان کی کیا سوچ건 یہ کمل کے جیسا فول ہے مان لیجئے فول کے جیسا یہ دیکھنے میں ہے اور اپنا دیسی نام ہے تو اچھا ہے دیس کا نام ہم لوگ ڈیگن فروٹ کیوں بولیں دوسرے دیس کا نام کیوں بولیں ہم لوگ اپنے دیس کا نام جو اپنا دیس میں ہے اس کا دیسی نام بولیں گے نا اور اچھا ہے ٹیسٹی ہے شریر کے لیے بہت ہی اچھا ہے ایون ڈاکٹر لوگ بھی پریسکائب کرتے ہیں کہ اس پھل کو کھائیں کھائیں کوئی بھی طرح کی بیماریوں میں تو ٹھیک ہے سب طرح سے اور یہ ابھی تو چل رہا ہے سٹارٹ ہوا ہے آگے اس کا فیوچر بہت اچھا لگ رہا ہے